ہمیں صرف ڈاکٹر انجینئر یا آلہ دکھلی رکھنے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ مہارتوں پر مبنی تربیت دی جائے کیونکہ میرے خیال میں مستقبل مہارت میں ہے حال ہی میں کراچی میں کے نائن خالص برکی طوانائی سے چلنے والی بس نے آزمائشی سفر مکمل کیا چین کی نئی طوانائی سے چلنے والی گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی بی وائی ڈی اور اس کے پاکستانی شراکتداروں کے تعاون سے تیار کردہ یہ پاکستان میں پہلی خالص برکی بس ہے اور صوبہ سندھ میں یہ پہلی باقاعدہ تجارتی گاڑی ہے پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارج آمور کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے چین کے ساتھ مضبوط تعلقات کیوں قائم کیے انہوں نے گزشتہ دہائیوں میں خود کو کیسے چین پاکستان دوستی کی خاطر وقف کیا مہدرم ناظرین السلام علیکم پروگرم پاکچائنا ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان نسلی اور ہمارے پاکستانی میزبان دکٹر واز آوان صاحب بھی براہرہ سے موجود ہیں اداد و شمار کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی میں 3.9 فیصد کے اضافے کے باوجود لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں کیا معاشی بحالی کی بنیاد مضبوط ہے کیا معاشی ترقی بے روزگاری کے بہران سے امٹ سکتی ہے اور کیا سب سے زیادہ متاثرہ خوادین اور نیم خونرمند کارکنوں کو نوکری میر سکتی ہے ہماری ریپورٹ دیکھئے کوویڈ نائنٹین وبا پھیلنے کے بعد پاکستان روزگار کے مسئلے سے دو چار ہے خاص طور پر کلیل مدتی ملازمین اور خواتین وبای مرض کے بعد مدسر کی ملازمت ختم ہو گئی کچھ قسمتی سے اسے ڈیلیوری مین کی حیثیت سے نوکری مل گئی جو گزر بسر کے لیے اس کا سہارہ بن سکتی ہے مدسر کی طرح اور بھی بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے کوویڈ انیس وبا کی وجہ سے اپنی ملازمت تبدیل کی ہے وبا کے بعد وہ ایک مختلف زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے کچھ علاقوں میں ریسٹوران ڈائن ان اور ڈائن آؤٹ سروس فراہم نہیں کرتے لیکن کھانے کی ڈیلیوری اور ٹیک آؤٹ سروسز رات گئی تک دستیاب ہوتی ہیں اس نے پاکستان میں ٹیک آؤٹ انڈسٹری کے لیے ترقی کا ایک غیر معمولی موقع فراہم کیا ہے اور پاکستانیوں کے لیے بڑی تعداد میں ملازمتیں بھی فراہم کی ہیں ڈیلیوری مین جیسی کلیل مدتی ملازمتوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کا طریقہ بھی سماجی تشویش کا مرکز رہا ہے نوجوان پاکستانیوں کے لیے پیشاورانہ تربیت اس کا جواب ہو سکتا ہے ہمیں صرف ڈاکٹر انجینئر یا آلہ ڈگری رکھنے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ مہارتوں پر مبنی تربیت دی جائے کیونکہ میرے خیال میں مستقبل مہارت میں ہے وبائی مرض سے پہلے بھی لوگوں نے کبھی ملازمت تربیت اور ٹیلی ورک کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر غور نہیں کیا تھا تمام کام روبرو ہوتے تھے وبائی امراض کے دوران چاہے نوکری ہو یا کام لگ بھگ تمام آجروں اور ملازمتوں نے ڈیجیٹل اور جدید کام کی قدر پہچانی وبا کے دوران ہمارے آن لائن کاروبار کو صارف کی طرف سے پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آن لائن تعلیم کے کاروبار کو فروغ ملا ہے دوسرا یہ کہ صارفین زیادہ وقت اپنے موبائل فون پر صرف کرتے ہیں وبا کے دوران ہم نے زارات سے متعلق کچھ اداروں اور کالیجوں کے ساتھ تعاون کیا تاکہ کسانوں کو گھروں میں سیکھنے میں مدد ملے چین کے دہی علاقوں میں پانچ سو ملین افراد رہتے ہیں جن میں بیس ملین سے زیادہ پیشاور کسان ہیں کسانوں کے کردار کے مطابق انہیں تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے انتظامی قسم ٹکنیکی قسم اور خدمات کی قسم پیشاور کسانوں کی باریابی سے بھی زرائی آف لین تعلیم کو قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے زرائی پیشاورانہ تربیت کا مقصد بنیادی طور پر زرائی شعبے سے وبستہ افراد جیسے پودے لگانا افضائش زرائی مواد اور زرائی مسنوات کی گردش ہے زرائی اپگریڈنگ سے پیشاور کسان سامنے آتے ہیں وہ ماضی کے کسانوں سے مختلف ہیں کیونکہ وہ اپنی سمت کا انتخاب کرنے میں زیادہ آزاد ہیں اور تجارت کاری پر زیادہ توجہ دیتے ہیں پاکستانی ہم منصبوں کی نظر میں انٹرنیٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازمت تلاش کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے ہم نے پورٹل میں جو کچھ پیش کیا ہے وہ چھوٹے کاروبار اور خاص طور پر خواتین کے لیے سرویسز ہیں جو گھروں میں بیٹھی تھی وہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس سال کی پہلی ششماہی میں پاکستان میں چین کے صفیر نونگ رونگ نے ایک بار کہا تھا کہ پیشاورانہ تعلیم کا فروغ پاکستان میں آلا میار کی ترقی اور سنتی شہری اور معلوماتی عمل کے فروغ میں مصبت کردار ادا کر سکتی ہے وبا کے دوران کاروبار کے نمونوں اور موڈلز کے ابرنے اور ترقی نے اس خیال کی تائید کی ہے اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سے براہ راستہ موجود ہیں پاکستان کی گجرت یونیورسٹی میں اسیسٹنٹ پروفیسر مہترمہ شمیم اختر صاحبہ تو آپ کے خیال میں پاکستانی حکومت کو خواردین یا نیم خونرمند کارکنوں کو کونسی رہنمائی یا مدد فراہم کرنی جاہیے ہماری حکومت پہلے سے ہی اس پہ کام کر رہی ہے جیسے حکومت کے پاس ڈیٹرنٹ پروگرامز ہیں جیسے ہمارے پاس احساس کے پالت پروگرام ہیں جو کہ بزرگ خواتین جو جن کے گھروں میں مرد حضرات کام نہیں کر رہے ہیں جن کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے معاشقہ ان کے لیے ہماری حکومت احساس کے پالت پروگرام شروع کر چکی ہے اس کے علاوہ حکومت نے کامیاب جوان کے دو پروگرام شروع کی ہیں جن میں ایک میں وہ سکلز اور مہارت جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا وہ آسان شرائط پہ کرزے مہیا کر رہے ہیں کہ جو اپنا خود کا کاروزگار یا اپنا خود کا کاروبار نوجوان شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو آسان شرائط پہ کرزے وہ دیں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 52 فیصد آبادی ہماری خواتین کی ہے اب خواتین کو جو ہے وہ ہماری حکومت بہت زیادہ کرتی ہے کہ آپ جیسے ہمارے پاس نیشنل سکل یونیورسٹی ہے جو اپی ٹرین کرتی ہے ہمارا ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پروگرامز ہیں زیادہ صاحب کیا یہ جو کوویٹ کی ووا ہے اس کے دوران پاکستان میں کوئی نئی سنت ابری ہے جیسے کہ فوڈ ڈیلیوری سروسز ہیں اور آرن ایڈوکیشن سسٹمز ہیں یہ تو ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ کا بہترین پوستن ہے کیونکہ پاکستان آن لائن پاکستان نہیں جا رہا تھا لوگ تیڈیشنل طریقے سے چل رہے تھے چاہے وہ سمال بزنسز ہوں پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم ہو اس پینڈیمک نے بائی وارچو اف نیچر فارڈ یہ لوگوں کو اس پہ آنے پہ مجبور کر دیا چھوٹے چھوٹے بزنس ڈیلیوریز آن لائن ایڈوکیشن سسٹم اور بہت سارے ڈاکٹرز جو آن لائن کنسلٹمسیز دے رہے ہیں تو لوگوں کے جاب نکلے ہیں اور لوگ آپ یوزتو ہو گئے ہیں ایڈونٹ ٹھنک سو کہ پیپل وڈ کام بیک ٹو دا نامل بزنس آرزی ہیں اپکورس جب تک پینڈیمک چل رہا ہے تو وہ جاب ہیں بل سسٹینیبیلیٹی اہستہ اہستہ آ رہی ہے آن لائن سسٹم کی طرف جو کہ اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اور یہ بزنس ای بزنس پاکستان میں پرموٹ ہوا پہلی دفعہ اس کو پاکستان کا جو ریبنیو ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل بورڈ آف ریبنیو انہوں نے اس کو ٹیکس نیٹ میں بھی لے کیا ہے تو ریگولیٹ کیا ہے تو اس سے پاکستان حال ہی میں بی وائی ڈی کی جانب سے پاکستان میں پہلی الیکٹرک بس شہر کراچی میں مدارف کروا دی گئی تفصیلات کے لیے ہماری ریپورٹ دیکھئے حال ہی میں کراچی میں کے نائن خالص برکی طوانائی سے چلنے والی بس نے آزمائشی سفر مکمل کیا چین کی نئی طوانائی سے چلنے والی گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی بی وائی ڈی اور اس کے پاکستانی شراکتداروں کے تعاون سے تیار کردہ یہ پاکستان میں پہلی خالص برکی بس ہے اور صوبہ سندھ میں یہ پہلی باقاعدہ تجارتی گاڑی ہے کے نائن بس میں پینتیس مسافروں کی گنجائش ہے اور مستقبل میں کراچی میں مقامی تجارتی آپریشن انجام دینے کا ارادہ رکھتی ہے جس سے اس روٹ کے شہریوں کے لیے روزانہ کا سفر زیادہ آسان اور ساف ہو سکتا ہے بہت اچھا زبردست میں ڈیلی جاتا ہوں مورننگ میں انچولی سے جانکلا شعب ہے میری پہلے ہم کار میں جاتے تھے جب کسی بس میں چلے گئے تو بھائی دے ہوئے تو بڑے اترتے ہوئے ساری ڈیسنگ خراب شوز وغیرہ اور پٹرول کا خرچہ بھی کار میں زیادہ ہوتا تھا گاڑی میں اے سی کا انتظام ہے معذور افراد کے لیے آپ دے سکتے ہیں آپ پر وہ ویل شیئر میں بھی اوپر آکے بیٹھ سکتے آرام سے یہ بالکل یونیک چیز ہے آج سے ہم نے کسی بس میں نہیں دیکھی آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں ویل شیئر اس کے اندر آپ میرے جیسے کزن ہیں وہ بچارے معذور ہیں وہ بلکل آرام سے اس بس میں سفر کر سکتے ہیں فیدہ ہوگا نیکسٹ لیکن اگر بسیں مزید اور کارے پاکستان کراچی میں آ جائیں تو ویری گوڑ ہے بس کلاس باہل دوست ہی ہوگی اس میں کوئی تھکاوت نہیں ہوتی کسی چیز کی علاگوی نہیں ہے دھوا نہیں ہے اس کے اندر الیکٹرک بس کے اندر نہ انجن ہے نہ گیزل ہے نہ کچھ نہ شور ہے بلکل سائلنٹ گاڑی ہے ایک مقامی آپریٹر کے ذریعے چلنے والی برکی بس کراچی میں سبز رنگ کا ایک خوبصورت نظارہ بن چکی ہے اور آپریشن کے دوران عوام میں بڑے پیمانے پر پسند کی گئی ہے الاسف سلے کے ٹاور تک ہم لوگ جاتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس سٹاف ہے جس کے اندر ہمارے پاس دو ڈرائیورز ہیں اور دو فیئر کلیکٹرز ہیں جن کی شفٹ ہم لگاتے ہیں صبح آٹھ سے لے کے دو بجے تک اور پھر دو بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک ان کی شفٹ لگتی ہیں تقریباً فائیب ٹو سکس ٹریپس ان کے کبر ہو جاتے ہیں پر دے میں اس کے اندر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی اس کا بہترین ایسی ہے میں سمجھتا ہوں اور جو ہم لوگ چارجز اس بس کے جو چارجز ہیں وہ بہت مناسب ہیں فور روپیز پر کلومیٹر ہم لوگ چارج کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں افورڈبل ہیں ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے ابھی تو ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارا مین فوکس اس کراچی جو ہمارے یہ روٹ چل رہے ہیں اس کو ہم چلائیں اس پہ اور بسز ہم اٹ کریں اور کراچی کے اندر ہی ڈیفرنٹ اور بہت روٹس ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں اور کراچی ہے پاکستان کافی بڑے بڑے شہن لہور ہے پشاور ہے سیالکورڈ ملتان all these big cities ان کو بھی ہم انشاءاللہ ٹچ کریں گے ان کو بھی ہم electrified solutions پر لے کر آئیں گے بی وائی ڈی شہری ٹرانسپورٹ میں بجلی کاری کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے کراچی کے نمائندہ شہروں میں خالص برکی بسیں متعارف کروانے سے پاکستان کو ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ برکی بس سروس سسٹم کو مقبول بنانے میں مدد ملے گی برکی گاڑیوں میں توانائی کی بچت اور محولیاتی تحفظ کی خصوصیات ہیں یہ کم خرچ اور آرام دے ہیں اور مزید عام بات یہ ہے کہ یہ سائنسی اور تقنیقی مسنوعات ہیں ٹیکنالوجی مسنوعات اور عوامی نکل و حمل کے امتزاج کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور بہت سے دوسرے ممالک میں برکی گاڑیوں کے ساتھ ایک نیا محولیاتی سلسلہ تعمیر کیا جائے گا نہ صرف نجی کاریں ٹیکسیاں پبلک ٹرانسپورٹ شہری ترسیل کے لیے گاڑیاں صفائی سترائی اور تعمیراتی مقامات کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈوں اور اسٹیشنوں پر بھی بی وائی ڈی ان کی جگہ بجلی سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کسی ایک مارکیٹ کے لیے ایک ہی چیز کی پیشکش کے بجائے بی وائی ڈی آنے والے وقت میں پاکستان کی سنتی ترقی کے لیے مکمل ٹیکنالوجیز اور مسنوعات فراہم کرے گی وزیراعظم عمران خان نے مسمیاتی ایمبیشن سمٹ دو ہزار بیس کے دوران کہا ہے کہ مسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے دو ہزار تیس تک پاکستان قابل تجدید وسائل کے ذریعے ساٹھ فیصد صاف توانائی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیو شوئی لیانگ نے کہا کہ پاکستان میں بی وائی ڈی ترقی کے عمل کو تیز کرے گی ہر سال پاکستان کو تیل اور تیل پر مبنی مسنوعات کی ایک بڑی مقدار دوسرے ممالک سے درامت کرنا پڑتی ہے اگر زیادہ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں قابل تجدید توانائی کے ساتھ مل گئیں تو تیل اور قدرتی گیس کی درامت کم ہو جائے گی اور بجلی کی گاڑیاں متعارف کروانے سے درامتی انحصار کم ہو جائے گا اگر پاکستان کی تمام دو لاکھ چالیس ہزار بسیں بجلی سے چلیں تو اس سے کافی اندن کی بچت ہوگی ٹریفک کے اخراج میں بھی چالیس سے پچاس فیصد تک کمی ہوگی لیو شوئی لیانگ نے نئے اور قابل تجدید توانائی ذرائق کے مؤثر استعمال کا حوالہ دیتے ہوئی کہا کہ بی وائی ڈی ایک ہی چیز کے بجائے ایک مکمل سیٹ فراہم کرتی ہے شمسی توانائی سے توانائی کا استعمال بھی بی وائی ڈی کے لیے ایک مضبوط شعبہ ہے شمسی توانائی اور توانائی کا زخیرہ ایک ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے ہم اسے مربوط توانائی سٹورج کہتے ہیں پاکستان میں سال میں تین ہزار گھنٹے سے زیادہ دھوپ میسر ہوتی ہے بلوچستان میں روزانہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ گھنٹے تک دھوپ ہوتی ہے جو دنیا میں بہت اچھی ہے بی وائی ڈی نہ صرف گاڑیاں فراہم کرے گی بلکہ ہم توانائی کے دھانچے میں بھی تبدیلی لائیں گے سکتا ہے اور ہنگامی طاقت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ الیکٹرک بسوں کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں اس دوران یہ روز مرا کی زندگی کے لیے ایک ناغذیر پلیٹ فارم ہے یہ ہمارا امدہ مقصد ہے گاڑیوں کی دیگر کمپنیاں ایسا کرنے کے قابل نظر نہیں آتی ناجری ہمارے پروگرام کے سپیشل انویسٹیکیٹیو کورسپونڈنٹ جناب زاہید کشکوری صاحب بھی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ایک بہت امپورٹن چیز جو ہے وہ ان کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ جو اینی ویز ہیں نیو انرجی وییکلز ہیں ان کا بنیادی اس کے بنیادی ڈھانچے کو پاکستان میں کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ایک جو نئی چیز آتی ہے پہ مارکٹ میں اس پی پازٹیو وائبز ہیں تو یہ مارکٹ بہتر ہو سکتی ہے اور کنوینس کرنا ہوگا باہر کے انویسٹرز کو بھی کہ وہ آ کر پاکستان میں جو بڑی کامپنیاں ہیں ہونڈا ہے ٹویٹا ہے اور ہیں ان کے ساتھ مل کے جس طرح ابھی دوسری ہواہے نے اور کامپنیز نے بھی کچھ ایم او یو سائن کی ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر آگے بڑھتے ہیں اور یہ منیپلی توڑی جاتی ہے تو یہ اچھا سائن ہوگا پاکستان میں وہ مارکٹ اور یونٹ لگانے میں یہاں سیٹ اپ لگانے میں ان کو آسانی ہوگی گورنمنٹ تو الڈی ان کو انکاریج کر رہی ہے کہ وہ آئیں اور ان کو وہ ایک پازٹیو جسٹر دے رہی ہے فیسچلی ٹیٹیٹ کر رہی ہے ٹیکسز میں اور پھر مارکٹ ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پر آہے راست موجود ہیں پاکستان کی گوجرت یونیورسٹی میں ہیڈ آف ایگری کھاچر ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر پروفیسر عودل رشید صاحب خیال میں مستقبل میں پاکستان میں الیکٹرک کھاز کو مدارف کروانے کے لیے حال سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا توقعات ہیں جو ڈی سی این میکرز ہیں پاکستان کے یا جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ اپنے بجٹ میں ایک مناسب مقدار یا پانچ سالہ پلین جو وہ بناتے ہیں اس پہ ڈیزل کے چلنے والی بسوں کو شفٹ کرنا الیکٹر بسوں الیکٹر بسز کی طرح اس کے اوپر موفمنٹ یا پیشرفت ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں اس میں ریسرچ اور ریسرچ کے نتائج کو شائع کرنا اور پبلک تک پہنچانا یہ بنیادی چیز ہے اگر ایسا ہو تو بہت مستقبل ہے بہت برائیٹ فیوچر ہے الیکٹر بسز کا پاکستان سن انیس سو بجاس کی دوہائی میں پاکستانی سینٹ کی کمیتی برائے امور خارجہ کے چیر میں جناب مشاہید حسین صاحب پاکستان کے ایک فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے اور چین اور پاکستان کے مابین سفارتی دورقات کے قیام کی سدھر وی سال کیرہ کے موقع پر ان کی کیا نیک تمنایاں اور طبقات ہیں ہماری ریپورٹس دیکھئے اپریل دوہزار پندرہ میں چینی سدھر شیجن پنگ نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران کچھ پاکستانی افراد اور گروپوں کو پرامن بقائی فرنڈشپ ایوارڈ کے پانچ اصول ایوارڈ سے نوازا مشاہید حسین بھی ایوارڈ جیتنے والوں میں شامل تھے دوسرے لوگوں کے برعکس چین کے ساتھ ان کی کہانی ان کے بچپن سے وابستہ ہے مشاہید حسین کا چین کے کسی رہنمائے سے پہلا رابطہ اس وقت ہوا جب 1966 میں لیو شاوچھی نے پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے یود کے نمائندے کی حصیت سے چیرمن لیو شاوچھی کو پھولوں کا ہار پہنایا جیسے ہی چیرمن لیو شاوچھی کی کار پہنچی سڑک کے دونوں اطراف ان کے انتظار میں کھڑے لوگوں کا حجوم تھا بے پناہ جوشو خوروش اور تالیوں کی گونج تھی ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس تجربے نے میری چین کے حوالے سے گہری دلچسپی کو جنم دیا جو آج تک قائم ہے ایک چھوٹے سے ریڈیو نے مشاہد حسین کے لیے چین کو سمجھنے کے لیے ایک دریچہ کھولا جب میں سکول میں تھا میں ہر روز ریڈیو سنتا تھا اور ایک بار اتفاقا مجھے ریڈیو بیجنگ سننے کا موقع ملا بعد میں میں نے چین سے متعلق مواد جیسے بیجنگ ریویو چائنا پکٹوریل اور چینی آرکیٹیکچر وغیرہ پڑھنے کے لیے تلاش کیا جو چین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میرے لیے اہم مواد تھا ایسوسییشن کے چیئرمین کی حیثیت سے انیس سو ستر میں چین کے پہلے دورے کے بعد سے مشاہد حسین نوے سے زیادہ مرتبہ چین جا چکے ہیں اور وہ مختلف شناحتوں سے چین پاکستان دوستی کے فروغ کے لیے مصروفی عمل ہیں یکم اکتوبر انیس سو انچاس کو عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد پاکستان چین کو تسلیم کرنے والے ممالک میں سے ایک تھا ہم نے جنوری انیس سو پچاس میں چین کو تسلیم کیا اور اگلے ہی برس سفارتی تعلقات کی بنیاد رکھ دی گئی چنانچہ یہ ایک تاریخی سفر ہے اور طویل سفر ہے جو چین سے پاکستان اور پاکستان سے چین تک کے عالی سطح کے دوروں سے مزید مضبوط ہوا ہے اور میں بہت خوش قسمت رہا ہوں کہ یہ سفر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پریمیر چو انلائی نے چار بار پاکستان کا دورہ کیا انیس سو چونسٹ میں اپنے دوسرے دورہ پاکستان کے دوران وزیراعظم چو نے چین پاکستان دوستی کا پہلا درخت لگایا تب سے ہر دورے پر آنے والے چینی رہنما نے دوستی کا ایک درخت لگایا ہے پچھلے ستر برسوں میں دونوں ملکوں کی رہنماوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی بدولت چین پاکستان دوستی کے درخت گھنی شاخوں اور پتوں والے درختوں میں ڈھل گئے ہیں پریمیر چو کے بعد ہم نے بہت سے چینی رہنماوں کا خیر مقدم کیا اور دونوں ملک کے ماں بین قریبی آلہ سطحی دبادلوں کے ذریعے چین پاکستان تعلقات کو ایک نئی سطح تک پہنچتے دیکھا ہے دو ہزار پندرہ میں صدر شیجن پنگ کا دورہ چین پاکستان تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے گیا اپریل دو ہزار پندرہ میں چینی صدر شیجن پنگ کے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران چین اور پاکستان نے چاروں موسموں کے تعاون پر مبنی شراکتداری قائم کرنے کے حوالے سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا پاکستان اب چین کا واحد آل ویدر سٹریٹیجیک کوپریٹیو پارٹنر ہے آل ویدر یعنی چاروں موسموں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور علاقائی صورتحال میں تبدیلی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے چین اور پاکستان کے مابین چٹان جیسی مضبوط دوستی متاسف نہیں ہوگی اگرچہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی نظریات اور نکتہ نظر ہیں لیکن چین کے ساتھ دوستی پر تمام فریق متفق ہیں چین پاکستان دوستی پارٹیوں کے اندرونی تضادات سے بہت آگے نکل چکی ہے سن 2015 کے لگ بک کوئی بھی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن چین نے مدد کی پیشکش کی جیسا کہ کہاوت ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے صدر شیجن پنگ کے دورے کے دوران چین اور پاکستان نے 51 تابن کے معاہدوں اور مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کیے جن میں تیس سے زائد چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک سے متعلق ہیں یہ چین کی طرف سے پاکستانی عوام اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اعتماد کا پوٹ ہے مشاہد حسین کے بیٹے مصطفیٰ حیدر سید نے بھی چین کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے ہیں میں تیس بار چین کا دورہ کر چکا ہوں لیکن بطور طالب علم یہ چین میں رہنے کا پہلا موقع تھا اور پیکنگ یونیورسٹی چین کی ایک ممتاز یونیورسٹی ہے یہ میرے لیے پہلا موقع تھا جب میں کلچر میں گھلا ملا چینی عوام کے ساتھ برادری کی حیثیت سے مقامی چینی کھانا کھانا قریب کے پارکوں میں جانا ان کے تہواروں اور خوشیوں میں شرکت کرنا یہ ایک یادکار تجربہ تھا انہوں نے مجھے کمبے کے فرد کی طرح گلے لگایا میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ کلچر روزکار معیشت اور بیلٹ اینڈ روڈ اقدامات کے نکتے نظر سے بیجنگ اب دنیا کا مرکز ہے اور بیجنگ تعلیم کا مرکز بھی ہے اس وقت ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک پیشاور اور دنیا کے ایک نوجوان شہری کی حیثیت سے بیجنگ کی پیکنگ یونیورسٹی میں داخل ہونا ایک حیرت انگیز تجربہ ہے جو دنیا بھر میں میرے پسندیدہ شہروں میں سے ایک ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چین کی حیرت انگیز تبدیلی تھی جب چین نسبتاً کم ترقی آفتہ تھا تو میں چین کو دیکھنے والا خوش قسمت تھا جب میں نے انیس سو ستر میں پہلی بار بیجنگ کا دورہ کیا تھا تو زیادہ تر چینی سائیکلوں پر سوار تھے اور وہاں بہت غربت تھی آج چین ایک عالمی طاقت ہے ہم چین کے پر امن اروج کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان جیسے چھوٹے اور درمیان ممالک کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے پچھلے ستر برسوں میں چین اور پاکستان ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں ہم مختلف شعبوں میں عملی اور باہمی مفید تعاون کو مزید گہرہ کرتے رہیں گے اور نئے اہد میں مشترکہ مستقبل کی حامل قریبی چین پاکستان کمیونٹی تشکیل دینے کے لیے مل کر کام کریں گے اپنی پانچ سو سالہ تاریخ میں صرف چین کی کیمونسٹ پارٹی نے چینی عوام کو بقا ترقی اور مختلف انسانی حقوق فراہم کیے ہیں بھرپور معاشی ترقی کے ذریعے چینی عوام نا امیدی اور بھوک سے آزاد ہیں اور خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں یہ سی بی سی کی نمائع قیادت اور حکمرانی کی صلاحیتوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا میرے خیال میں ہم مسنوی ذہانت بگ ٹیٹا اور ای کامرس کے میدان میں چین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں چین میں لوگ کیش لیس ہیں یہاں تک کہ اگر آپ ٹیکسی کا کرایا ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف فی چیٹ استعمال کرتے ہیں آپ سکین کرتے ہیں اور آپ ادائیگی کرتے ہیں لہٰذا چاہے آپ کار خرید رہے ہوں یا ٹیکسی کا کرایا ادا کر رہے ہوں آپ صرف اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں یعنی اپنے فون سے سکین کر کے مہمچو میں علی بابا ہیڈکوارٹرز گیا ہم گراسی سٹور سے کافی خریدنا چاہتے تھے یہاں تک کہ آپ اپنا فون بھی استعمال نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا چہرہ سکین کرتے ہیں اور ادائیگی کی رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کاٹ لی جاتی ہے کیونکہ آپ کے چہرے کی تفصیلات بینک اکاؤنٹ اور ان کے ڈیٹا بیس سے منسلک ہوتی ہیں نظرین پروگرام پاک چین ایکسپریس تیکنی کا بہت شکریہ اگلے ہفتے ملیں گے خدا حافظ